ہلو گائز ایم سمیر خان فرم بھوپال بھوپال ریسٹوریشن سو فائنلی گائز آپ لوگوں کے سامنے آج پھر ایک نایاب نگینہ لے کر آ رہا ہوں میں زبردت چیز بنی ہے اور آپ کا دل گارڈن گارڈن ہو جائے گا دیکھنے کے بعد امیت کرتا ہوں کہ آپ کو گاڑی اتنی پسند آئے گی کہ آپ کمنٹ میں واو ضرور لکھیں گے لیکن اس سے پہلے میں آپ لوگوں سے ایک بات کہوں گا کہ اگر جس نے میرا چینل سسکرائب نہیں کیا ہے بھوپال ریسٹوریشن وہ کر لیجئے کنٹینیو آپ لوگوں کو اپ ڈیٹ اگر چاہیے اس کے اوپر اور ایک سے بڑھ کر ایک جو گاڑی ہیں ابھی اس ہفتے میں آپ لوگوں کے سامنے آنے والی ہیں وہ دیکھ کے آپ لوگوں کے دل سے ڈاریک واو نکلنے والا ہے اور آپ جس طرح کی بھائی امید کرتے ہیں بننا جس طرح کا ورک آپ لوگ چاہتے ہیں کہ کیسا ورک بنے اور اس کے علاوہ گاڑی میں کس طرح کی ڈیٹیلنگ سے کام ہوتا ہے کتنی باریگی سے کلر کمبینیشن کونسا ہوتا ہے کس کالیٹی کا نکل ہونا چاہیے کس کمپنی کا کلر ہونا چاہیے گاڑی میں پارٹس کونسا ہونا چاہیے لائن لیویل کتنا ہونا چاہیے نائن ڈگری پہ کیا ہوتا ہے اس کے بعد گاڑی میں کس کمپنی کی سیٹ لگی ہے کس کمپنی کے الائی ویلز یوز کر رہے ہیں سپک کونسا یوز کر رہا ہے ٹوٹال آل ساری جانکاری اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو ملنے والی ہے اور اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو ایک چیز اور بتانا چاہوں گا کہ ہم کنٹینیو آپ کے سامنے چار گاڑیاں لے کر آنے والے جن کی اپڈیٹ میں نے ابھی کچھ دن پہلے آپ لوگوں کو دے دی تھی تو آپ کنٹینیو میرے ساتھ جڑے رہیے گا کیونکہ جو گاڑی ابھی میں آپ لوگوں کو دکھانے والا ہوں یہ گاڑی بنی ہے امرواتی کے مشرا جی کے لیے اور گاڑی یہ میرے پاس کریک پری چھ مہینے پہلے بننے کے لیے آئی تھی ٹائم کی کمی کے کارن بہت لیٹ ہو گیا ہے کام اس کے لیے میں آئیم سوری بٹ جتنی بھی گاڑی ہیں ہماری لیٹ ہو رہی ہیں وہ اتنی بہترین بن رہی ہیں اور آپ لوگوں کا پیار اور آپ لوگوں کا سپورٹ کنٹینیو میرے ساتھ جڑا ہوا ہے تو اس کے لیے بہت بہت آباری ہوں میں آپ لوگوں کا اور اور اسی طرح سے آپ کا سپورٹ چاہیے اور ابھی میں آپ کو بائک دکھانے جا رہا ہوں تو آپ لوگ ریڈی ہیں ساتھ میں جڑے رہی ہیں سو فائنلی گائز آپ لوگوں کے سامنے ہیں بلکل سوبر سمپر مشرا جی کی امرواتی والوں کی یہ گاڑی پوری گاڑی پوری اوریجنل ٹی کے اوپر پوری کمپلیٹ ہوئی ہے بائک آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہوگی بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ لبا لب اور پورا نکل کروم پلیٹنگ کے ساتھ پوری بائک ریسٹور ہوئی ہے پولی اوریجنل اور چاروں طرف سے آپ گاڑی کو اچھے سے دیکھ سکتے ہیں بلکل باریکی سے گاڑی کے اندر اگر آپ گھور سے دیکھیں گے تو آپ کو چین کور کی فینشنگ نظر آ رہی ہوگی ساتھی ساتھ انجن کی فینشنگ اور اس کے علاوہ یہ سینٹر بھی چیک کر آ دیتا ہوں کتنا ساف سترا کہیں بھی آپ کو آئل گریز دھول مٹی کچھ نظر نہیں آئے گی بلک کی فینشنگ بھی آپ کو نظر آ رہی ہوگی ہیٹ کی فینشنگ بھی نظر آ رہی ہوگی پلس گلاس فینشنگ کے ساتھ آپ کو گاڑی کا کلر بھی نظر آ رہا ہوگا ساتھی ساتھ گاڑی میں 135cc کی اوریجنل سیڈ یوز ہوئی ہے ویسے سیدھی آتی تھی ہنڈر میں لیکن اپن نے آریک جی والی یوز کری ہے کیونکہ یہ تھوڑ اسی اوپر سے اگر آپ دیکھیں گے براڈ ہوتی ہے بہت کمفرڈیبل ہوتی ہے ڈبل ٹیپر سیٹ ہوتی ہے آگے سے ہلکا سا سلوپ ہوتا ہے پیچھے سے جا کے براڈ ہو جاتی ہے اس کا بینیفیڈ یہ ملتا ہے جب کوئی لیڈیس آپ کے ساتھ بیٹھتی ہیں بہت کمفرڈیبل ہی بیٹھ پاتی ہیں کیونکہ آریک سندیٹ کے ٹائم پہ یہ سیٹ ایویلیبل نہیں تھی فیلحال گاڑی کے اندر آریک جی 135 کا اوریجنل ساڑی گاڑ یوز کیا ہے ہم نے اس کے بعد اگر آپ تھوڑا سا قریب میں آکے دیکھیں گے تو یہاں پہ آپ کو ایک سسپنشن نظر آئے گا گیبریل برانڈ کا اوریجنل سسپنشن ہوتے ہیں چار پاس سال چھ سال کچھ نہیں بولتے ہیں اچھے سے اگر یوز کریں گے تو دس سال بھی کچھ نہیں بولے گا ساتھی ساتھ گاڑی کے اندر جے کے اوریجنل گریپر ڈلے ہوئے ہیں یہ بہت کمفرڈیبل ڈائر ہوتا ہے دو پیچھتر اٹھارہ کا اس کی یہ خاصیت ہوتی ہے کہ جب گاڑی آپ ٹن لیتے ہیں تو اس ٹائم یہ بہت اچھا کنٹرول کرتا ہے بائیک کو اور روڈ سے جوڑے رکھتا ہے ایک گاڑی میں بہت خاصی نظر آرہی ہوگی آپ کو جو شاید بہت کم لوگ بتاتے ہوں گے گیبریل کے اوریجنل سپوک یوز ہوئے ہیں یلو کلر میں یہ جب کوئی بائیک پوری ریڈی ہوتی ہے تو یہ نڈ بول کے ساتھ بلکل کومیریشن سے میچ کرتے ہیں بہت خوبصورت لگتے ہیں تو کبھی بھی آپ لوگ کوئی گاڑی بنائیں تو اس بات کا خاص خیال رکھیں ساتھی ساتھ گاڑی کے اندر لوٹس کے اوریجنل ریئر مڈ گاڑی یوز ہوئے ہیں مڈ فلیپ کے ساتھ اور اس کے علاوہ یہاں پہ اگر آپ دیکھ کی طرف دیکھیں گے تو بائیک میں پورا سینٹر چیک کر سکتے ہیں یہاں سے لے کر ٹاپ تک آپ کو یہ پورے نٹ بول کے ساتھ میچ کر سکتے ہیں پورا نائنٹی ڈگری کے اندر یہ پورا نظر آئے گا ساتھی ساتھ بلکل گلاس فنیشنگ کے اندر سائیلنسر اور اس کے بعد سارے پارٹس کے اوپر ٹوٹل آل بفنگ اس کے علاوہ اس طرف اگر آپ آ کے دیکھیں گے تو یہ بھی بہت خوبصورت نظر آئے گا فائیو سپیٹ کا ٹک ہے اس کا بینیفٹ ہے کہ اگر یہ ٹچ نہیں ہوتا ہے تو کیا آواز نہیں آتی ہے لوک نہیں ہوتا ہے نیچے جانے کے بعد یہ فج جاتا ہے اکثر تو اس بات کا خیال رکھیں ہنڈریٹ کا نہ ڈالتے ہوئے فائیو سپیٹ کا ڈالیں یہ بلکل سیدھا سیدھا ہوتا ہے یہ دیکھیں آپ یہ بہت زیادہ ہوتا ہے اس کے اندر تو یہ سائیلنسر میں ٹچ نہیں ہوتا ہے اس کے علاوہ اوریجنل کاربوریٹر ای ٹو اوریجنل آریک جی بھائی گے اس کو ہنڈریٹ کنورٹ کیا ہے اس کے علاوہ اگر آپ اس طرف آئیں گے تو یہاں پہ آپ کو ہینڈل پلیٹ کی اوپر بوفنگ نظر آئے گی ساتھی ساتھ یہ چھوٹے چھوٹے پیس جو ہیں اس کی اوپر ایک کیپ لگ جائے گا تو یہ اور خوبصورت لگنے لگے گا پری کول کا اوریجنل میٹر یوز ہوا ہے چھوٹے چھوٹے سارے پارٹس کی اوپر بوفنگ ہوئی ہے جس سے کلر خراب نہ ہو اس طرف بھی آپ گور سے اگر دیکھیں گے تو آپ کو یہ چیز بھی بڑی گزب کی نظر آئے گی پلس اپنے آتے ہیں فرنٹ کی طرف تو یہاں پہ اگر آپ شاک اپ روٹس دیکھیں گے تو یہ گیبریل کی ہیں اوریجنل یہاں سے وہاں تک پوری اوپر تک نظر آئے گی آپ کو بہت کلاسک دیکھے گا اس پوک گولڈن کلر میں اس کے بعد اپن فرنٹ کی طرف آئیں گے تو یہ 50 mm کا اوریجنل ٹائر یوز ہوا ہے گاڑی میں اس سے کیا ہے گاڑی کی گریب بہت اچھی آتی ٹائمنگ بہت اچھی رہتی جب آپ چلاتے ہیں تو یہ کنٹرول میں رہتا ہے ساتھی ساتھ اگر آپ اس طرف نظر ماریں گے تو یہ بھی بہت گزب کا نظر آئے گا امید کرتا ہوں گاڑی آپ لوگوں کو بہت پسند آ رہی ہوگی پورا اوریجنل پارٹ سے گاڑی میں چاروں طرف سے میں نے آپ کو بائک اچھے سے دکھا دی ہے اور اس بائک کو دیکھنے کے بعد امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو کام بھی پسند آیا ہوگا اگر کوئی کمی نظر آئی ہو تو کمنٹ سیکشن میں آگے آپ لوگ بتا سکتے ہیں ویڈیو واجھ کرنے کے لیے اور اتنا سپورٹ دینے کے لیے بہت بہت آپ کا بہت بڑا والا thank you love you to all